ہائی گائیز ویلکم مائی نیو بلوگ گائیز تو آپ دیکھ رہے ہیں زفر بلوگ اور زفر بلوگ آپ کو آج دکھانے والا ہے اندرہ غاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ اور یہاں دیکھیں گے شاپنگ وال وغیرہ سب کیا کیا ہے اور تو گائیز اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک شیئر اور سسکرائب ضرور کریں اور اپنے بھائی کو پورا پورا سپورٹ ضرور کریں دیکھئے بہترین گارن وغیرہ بنایا گیا اور شدرکاری کی گئی ہے کتنا بہترین گملے وغیرہ سب دیکھ رہے ہیں اور یہاں وڑکر کچھ کام وغیرہ کر رہے ہیں شاپنگ مال وغیرہ سب اب سامنے جو ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہوتل لنج ٹوائلیٹ تمام چیز الگ الگ پوائنٹ ڈال دیتے ہیں کہ پیسنجر کے لیے سویدہ ہو کہ کس کو کہاں جانا ہے کہ وہ بہ آسانی چلا جا سکے کسی کو پریشانی نہ ہو اور یہاں ایک سہولت یہ بھی ہے کہ جو لوگ عمرہ حج پر جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے نماز پرنے کی جگہ بڑائی گئی ہے اور وہاں سے آپ وضو وغیرہ کر کر کے اور تمام چیزوں سے فارغ ہو کر کے احرام باندھ کر کے اور آپ اپنے سفر کو جاری رکھ سکتے ہیں دیکھ رہے ہوں گے یہ سب شاپ ہو کر رہا ہے اور خاتون مول ہو کر رہا ہے ہم نے ایک چیز بھول گیا تھا دیکھانا ادھر ایک بہترین لک ہے وائل انفلڈ کی اب تو یہ لک دیکھاتے ہیں دیکھ لیجئے یہ بھاتی صاحب کو بھی دیکھ لیجئے یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ چائی کی کتلی سترہ اور اچھی چیزیں سب کو بھاتی ہے اور اچھی لگتی ہے ایک اچھی چیز یہ ہے کہ بیچ بیچ میں گارڈین بنا دیا گیا ہے اس کو شدرکاری کیجئے کہیے یا گارڈین کہیے یا ہریالی کہیے جو بھی اس کو اسے نام دیجئے مگر بہت بہتر اور بہت بیش ٹیش یہ سب اکسیجن میں یہ سب چیزیں کام آتی ہیں اب دیکھ پا رہے ہوں گئیز یہ سب ادھر جو آپ کو چیزیں کتاب دیکھ رہی ہے یہ سب یہ ارپورٹ کا ایریا یہ بھی لیفٹ ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں یہ کتنا بہترین ہے لینڈنگ سسٹم پر اس کو بنایا گیا ہے ایک ہے کہ آپ اوپر جائیے یا نیچے جائیے اور اس کو لینڈنگ سسٹم پر اور زمینی سطح پر اس کو بنائی گئی ہے اور یہاں دیکھیں ایک پر ایک کیک وغیرہ سب بھی سب شاپ وغیرہ تب ہیں اور سب کھانے پینے کی چیز ہیں دیکھ رہے ہیں آپ الگر ٹی کافی وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں تمام چیزیں ائرپورٹ پر آسانی مل جاتی ہیں جو لوگوں کو سویدہ کی جو چیزیں ہیں وہ سب چیزیں یہاں پر اپلوبد ہے اور بہ آسانی مل جاتی ہیں اور انسان اپنے آسانی کے اعتبار سے وہ چیزوں کو خیر لیتا ہے اور پھر فائدہ اٹھاتا ہے ہر اعتبار سے لوگ نمیہ میں فائدہ اٹھاتے ہیں اور ائرپورٹ بھی ایک فائدہ اٹھانے کی جگہ ایک سویدہ کی جگہ ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف لوگ جاتے ہیں اور پھر جو ضرورت کی چیزیں ہیں یا اس کا جو ٹارگیٹ ہے یا گھومنا ہے یا کہیں بھی جانا ہے وہ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے دیکھ رہا ہوں گا گائز جتنی لائٹیں ہیں سب ائرپورٹ کا ایریا ہے اب اس وقت رات میں جو ہے نائٹ میں جو ہے سب لائٹیں اوران بھریں گے ایک ایک کر کے ترمینل ہوتا ہے ٹکٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ کس ٹرمینل اور کس گیٹ سے آپ کی فلائٹیں ہیں اور فلائٹیں کہاں کی ہیں اور اگر آپ کو پروبلم ہے تو ائرپورٹ پر ہیلپ کرنے کیلئے آپ کو لوگ موجود مل جائیں گے آپ کو لوگ گائٹ کر دیں گے کہ آپ کدھر سے جا سکتے ہیں اور ایک ایمپورٹنٹ بات بھی میں بتا دوں زفر ولک کے مادیم سے یہاں پر لانچنگ پوائنٹ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر ڈیوٹ کارڈ یا کیلیڈٹ کارڈ ہے تو آپ کو گوگل پر چیک کرنا ہوگا کہ آپ کی جو کارڈ ہے آپ کی کارڈ کی کون سی ورائٹی ہے کون سی قسمیں ہیں تو وہ کارڈ ائرپورٹ پر لانچنگ میں فائدہ دے گا آپ کو یا نہیں آپ پتہ لگا لیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ صرف دو روپیے میں آپ کہہ لیجئے کہ بہترین ریشٹوڈینٹ اور فائیو اسٹار کی طرح آپ کھانا کھا سکتے ہیں ونلی ٹو روپیز میں تو یہ آپ کے پاس جو ڈیوٹ کارڈ ہے یا کیلیڈٹ کارڈ ہے اس کے ذریعے سے آپ کو آپ کو خود بتا لگانا ہوگا یا ائرپورٹ پر آپ جاتے ہیں تو پھر لانچنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہاں جا کر کہ آپ اپنے کارڈ کو دیجئے گا وہ بتا دیں گے اس کارڈ سے آپ لانچنگ پوائنٹ کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں اگر اٹھانے والا پوائنٹ ہوگا تو پھر وہ ائرپورٹ پر آپ کو جو لانچنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ہاں اس کارڈ کے ذریعے سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ کے کارڈ میں وہ فیسلیٹی نہیں ہوگی اور وہ سوویدہ نہیں ہوں گی تو وہ کہیں گے کہ بھائی اس کارڈ سے تو فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو پھر آپ کو بینک کے برانچ میں جانا پڑے گا اور وہاں جا کر کے ایٹی ایم کا کون سا کریڈیٹ کارڈ اور ڈیویٹ کارڈ ہے آپ ان کو بتائیں گے تو اب بینک والا بھی بتاتیں گے آپ کو تو آپ اپلائی کریں گے وہ کارڈ آپ کو مل جائیں گے چلی ایک دفعہ میں آپ کو پھر آپ کو دیکھا دوں دیکھ لیجئے ابھی فلائٹیں اٹھنے کو سب تیار ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں اے ان اے یہ اندر کی جو جو ایریاز دیکھ رہے ہیں پورے کے پورے ائرپورٹ کا ایریا ہے موسیقی 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 موسیقی